السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکھ و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامین کرام ایسی و تمام شادی شدہ خواتین جو اپنے شوہروں سے نراز ہیں خائف ہیں کہ شوہر بہت زیادہ بدکلامی کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں اور انہیں عزت و احترام نہیں دیتے انہیں وہ عزت و رتبہ نہیں مل رہا جس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے سسرال آئی ہیں اپنے شوہر کی خاطر یہاں تشریف لائی ہیں اور لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ شوہر انتہائی بد مزاج ہے بد کلام ہے بد اخلاق بھی ہے اور جب بھی بات کرتا ہے تو کانٹو کی طرح بات کرتا ہے بد اخلاقی والی بات کرتا ہے اور اسی طرح سے ان کے اپنے شوہر کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں آتی جاتی نہیں کہ کہیں کوئی جگڑا نہ ہو جائے اور کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے ان کے رشتدار برا مان جائیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر راہ راست پر آ جائے اپنی بد اخلاقی والی عادت کو چھوڑ کر اخلاق والا ہو جائے اور اس کی زبان سے پھول جڑنے شروع ہو جائیں جو یہ بات کرتے ہیں جو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کیسی بات کر دی ہے یہ اچھی بات کرنے والے ہو جائیں خسن اخلاق سے پیش آئیں اور اپنی بیوی کو بھی عزت و احترام اور مرتبے کی نظر سے دیکھیں اور ان کو وہ بلند مقام دیں جس کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کر کے یہاں تشریف لائیں ہیں تو ایسی تمام شادی شدہ خواتین کے لیے ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے نہ کچھ کھلانا ہے اور نہ ہی پلانا ہے صرف تصور باننا ہے اور یہ عمل کرنا ہے طریقے کا آپ نوٹ کر لیں آپ رات عشاء کی نماز کے بعد باوضو حالت میں ایک کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو اور اپنے شوہر کا تصور اپنے ذہن میں پختہ کریں پختہ تصور کرنے کے بعد آپ گیارہ بار دروشری پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے تصور پختہ رکھتے ہوئے تین سو تیرہ مرتبہ یا اللہ یا لطیف پڑھنا ہے پھر گیارہ بار دروشری پڑھ کر پختہ تصور کرتے ہوئے اس شوہر کے اوپر دم کر دیں یوں دم کریں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹے ہیں اور آپ دم کر رہی ہیں آپ دم کر کے اڑ جائیں اس وظیفے کو آپ نے اکیس دن لگتار کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا اور اسے پاکی کی صورت میں ہی کرنا ہے بعد میں ایام پورے کر کے آپ تعداد پوری کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ اکیس دن سے پہلے پہلے شوہر کی مزاج میں نرمی آنا شروع ہو جائے گی بد اخلاقی کی جگہ اخلاق والی زبان آ جائے گی اچھے اور اچھی گفتگو کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ سے بھی عزت و احترام سے پیش آئیں گے یہ اللہ کے نام مبارک کا وظیفہ ہے اور اتنا مجرب ہے کہ جب بھی کوئی اس کو پڑتا ہے تو اچھے اچھے صدر جاتے ہیں اور بد زبانی سے اخلاق والے بن جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سب پر اپنا کرم فرمائے آمین یا رب العالمین